السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسل لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہ وقولی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اکثر و بیشتر ہم لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں کسی اب سے بھی کوئی بھی آپ سوچ لیں جسے ہم بہت محبت کرتے ہیں اور اس بندے کو ہماری محبت کا احساس تک نہیں ہوتا یعنی جیسے کسی نے مجھے میسج کیا نا کہ ہم اپنے شہروں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور وہ پھر خدا کیوں بن جاتے ہیں اس لیے کہ ہم ان کو خدا بنا دیتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر ان کو چاہنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ انسان ہونے کے ناتے کیونکہ ان کی لیمٹیشنز ہیں وہ تو ہماری توقعات پر پورے اتر ہی نہیں سکتے امپرفیکٹ لوگ پرفیکشن تو نہیں ہے نا کسی کے لیے تو وہ ہماری اس ایکسپیکٹیشن پر پوری نہیں اترتے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہو یہ بندہ تو میرے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر ظاہر ہے ان کو گمانڈ چڑھ جاتا ہے اور ان کو غرور آ جاتا ہے اور اکثر اور بیشتر تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ گھر میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو جس بندے پر آپ مر رہے ہوتے ہیں اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ فاصلے دلوں میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور ایسا جھٹکا پڑتا ہے اور ایسا دل ٹوٹتا ہے کہ اس کی کرچیاں سنوالنے مشکل ہو جاتی ہیں یہ ایک سمجھنے کا نقطہ ہے اور سیلیبرٹیز کو دیکھیں کچھ لوگ ان کے لیے مر جاتے ہیں اپنی رگیں کاٹ لیتے ہیں لڑکیاں سنگرز کے پیچھے چیختی ہیں روتی ہیں اپنے کپڑے پھارتی ہیں اور ان کے لیے انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں اگر وہ سنگر نے یہ نہ کیا تو میں اپنے آپ کو ادھر سے کٹ لوں گی اس نے وہ نہ کیا تو میں یہ کر لوں گی اور اس سنگر کو پتہ بھی نہیں اس کی بلا سے کوئی مرتا تو مرے کوئی جیتا تو جیے کوئی روتا تو روئے کوئی ڈپریشن میں جاتا تو جائے ان کو کیا لگی ان کو تو پتہ بھی نہیں یعنی اتنے لوگ ہیں ان کے چاہنے والے جنہوں نے ان کو نعوذ باللہ وہی ہے نا آیت جو آتی ہے کہ وہ ایسی لوگوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جیسے اللہ سے محبت کرنے ہوتی ہے لیکن جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں اب بڑے مزے کا نکتہ یہ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر ایک گھر میں رہ کر ایک بندہ جو سات دن رات رہ رہا اس کو بھی احساس نہیں دلا سکتے کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور وہ ہماری محبت کی قدر نہیں کرتا چے جائک ہے کہ کوئی سیلیبریٹری ہو اور ہم اس کے پیچھے مر رہے ہوں اور اس کو پتہ ہی نہیں وہ بچارہ انسان کا بچہ ہے وہ اس کی لیمٹیشنز اتنی ہیں کہ اس کو نہیں پتا ہو سکتا کہ اس دنیا میں کون کون مجھے چاہ رہے اور کون کون میرے لیے اتنی محبت کے جذبات رکھ رہے کون مر رہے کون رو رہے کون دپریشن میں جا رہے کون کھانا پینا چھوڑ رہے میری خاتے وہ آپ کی محبت کی قدر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انسان ہے اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ وتعالی یا رب العزت سوچ نہیں سکتے میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ ذرا آپ نے آپ کو اس پوری گیلکسی میں دیکھیں کبھی یوٹیوب جا کے کوئی ایسی بھی چیز دیکھ لیا کریں جس سے غور و فکر کا موقع ملے وہ پوری گیلکسی دکھاتے اور آپ کی زمین دکھاتے آپ کی زمین دکھاتے بڑے 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 اس سے بھی بڑے اس سے بھی بڑے پلانٹس دکھاتے جاتے پھر آپ کی زمین غائب ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہوتی جاتی اور پھر ایک نکتے کے برابر بھی نہیں رہ جاتی نہیں رہ جاتی اس گیلکسی میں اور پھر یعنی گیلکسی ایک نہیں ہے ملینز اینڈ ٹریلینز اف گیلیکسیز اس کے بیچ میں تو ہم کچھ بھی ہے ہی نہیں اس چھوٹے سے نکتہ یا نکتے سے بھی کم میں میں کیا ہوں اور میرا رب میری دعا سنتا ہے میری قدر کرتا ہے ہم میں سے کسی نے ایک لکڑی راستے میں سے اٹھا دی اللہ نے اس کو بخش دیا اس نے دیکھ لیا اس کی قدردانی کر دی کسی نے کسی بھوکے کے پیٹ میں کھانا ڈال دیا اللہ نے اس کو دیکھ لیا اس کی قدردانی کی سبحان اللہ کسی نے کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں اللہ تعالی ہے اللہ نے وہ دیکھ لیا اللہ سے محبت کریں تو اس کی قدردانی دیکھیں اور اس کا محبت کو قبول کرنا دیکھیں اور پھر اس محبت کا جواب دینا دیکھیں وہ آپ کی محبت کی قدر کرتا ہے حالانکہ آپ کچھ بھی نہیں ہیں you're nothing ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ہم کو اتنی قدردانی اور یہاں ہم لوگوں کے لیے مر مر جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اپنی آپ کی زندگی کو اپنی نمازوں کو تج دیتے ہیں اپنی نیکیوں کو تج دیتے ہیں اور ان لوگوں کی خدمت کرتے کرتے ان کے پاؤں دھو دھو کے پیتے ہیں اور وہ ہمیں ٹھوکریں لگاتے ہیں یہ میری بہنو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ند بنا لیتے ہیں ند کا مطلب ہوتا ہے مد مقابل ایک تو ہوتا ہے نا پارٹنر بنانا پارٹنر بنانا کیا ہے کہ آپ نے کہا یہ بھی اس کی شریک ہے ایک ہوتا ہے ند بنانا اللہ کے مقابل کھڑا کر دینا اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو آپ کہیں یہ کہہ رہا ہے اس وقت یہ باہر جانا ہے اوکے اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں یہ مد مقابل ہے آپ نے مقابلہ کر کے چوز کر لیا ایک کو ایک نے کہا پردہ کرنا ہے سر ڈھکو دوسرے نے کہا اگر تم پردہ کرو گی تو تم میرے ساتھ نہیں بیٹھو گی آپ کہتی نہیں you know what اللہ کو تو میں بعد میں جواب دے دوں گی اللہ کا مد مقابل آپ نے بنا دی آپ نے کہا نہیں میں اس کی بات مانوں گی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ سچ بولو سچ بولو میں تم سے سچ چاہتا ہوں دوسرے نے کہتی ہے جھوٹ بول کے ادھر سے نکلنا ہے you know what don't even try to say the truth تو آپ کہتی ہوں اوکے میں اس کی بات مانتی ہوں کیونکہ اس وقت وقتی طور پر میرا فائدہ اسی میں کہ میں اسی کی بات مانگی you know what کے بارے نکل جاؤ یہ جو ہمارے دل کی کرچیاں ہوتی ہیں کرچیاں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ کر ناقدری کرنے والے لوگوں کے پاؤں دھودو کے پیتے ہیں اور ان کی خدمتیں کرتے رہتے ہیں اگر ہم ایک اللہ کو مان لینا اور اس پہ جم جائیں قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پہ جم جاتے ہیں پھر اس چیز میں میں کوئی کامپروائز نہیں کروں گی اللہ سبحانہ وتعالی کے احد واحد رب الہ ہونے میں میں کسی کی بات نہیں مانوں گی وہ میرا الہ ہے میں اس کی بات مانوں گی اور اس کے بعد جو کہا آپ لوگ کہیں گے سو بسم اللہ میں حاضر ہوں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی بات میں اگر کوئی آپ مجھے شرک کرنے کے لئے کہیں گے آپ مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لئے کہیں گے you know what you are going to be disappointed تو پھر لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے لوگ اس کے حساب سے آپ کو ٹریٹ کرنے لگ جاتے ہیں لوگ اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ترتیب دینے لگ جاتے ہیں اور آپ کی زندگی میں فٹ ہو جاتے ہیں لیکن اور پھر اللہ کا ساتھ بھی ہوتے ہیں آپ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اللہ تعالی جمنے والوں کے ساتھ ہے ہم سابرین کا مطلب صرف یہ ہی لیتے ہیں کہ نیگٹیو ری ایکشن سے بچنے والے صبر کا مطلب کیا ہے اپنے آپ کو روک لینا اپنے آپ کو جمع لینا اگر نیکی شروع کیا ہے تو اس پر جم جانا تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں اللہ تعالی کا ساتھ ہو جاتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اور پھر لوگ آپ کے حساب سے آپ کی زندگی میں فٹ ہونے لگ جاتے ہیں لیکن ہم ہماری کمزوریاں اس حد تک ہیں کہ آج آکے جو تان ٹوٹسی ہے وہ دین ایمان پر ہی ٹوٹسی ہے ہماری ہم دنیا کے ہر کام میں ہم کپڑوں میں میچنگ میں لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤں میں دعوتوں میں کھانوں میں ہر چیز میں پرفیکٹ ہونا چاہتے ہیں سوائے دین کے وہاں آکے اپنے کمپرومائز شروع کر دیتے ہیں you know what it's okay it's okay it's okay تو جس بندے نے کہا دیا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر قائم ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ساتھ ہو جائے گا اور اس کو مضبوط کر دے گا ہماری ٹوٹی ہوئی جو زندگی ہے نا وہ جڑے گی تب ہی جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا پکڑیں گے دامن اللہ تعالی کی دین کا دامن پکڑیں گے اللہ کی توحید کا دامن پکڑیں گے تب ہی تو ہم بچ سکتے ہیں ورنہ بڑے مشکل کام ہیں کہتے ہیں نا کہ بنی آدم جو ہے وہ تو بہت زیادہ خسارے میں ہے ابھی کسی نے بھیجا نا وہ پوسٹ کہ وہ تو اس کو عبرت ہونی چاہیے لیکن اس کو سمجھ ہی نہیں آتی یعنی ہر روز اٹھتا ہے تو خوشیاں منا رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ایک دن زندگی کا کم ہو گیا میں موت سے ایک دن قریب ہو گیا ہوں خود ہی کماتا ہے اور خود ہی کھا کے ختم کر دیتا ہے اور اس پر پوچھا ہے اس کی اور کیا کہ دھوڑ ہے دھوڑ ہے اپنی موت کی طرف اور یہ بھی نہیں پتا کہ جنت میں جا رہا ہے کہ جہنم میں جا رہا ہے بہت دھوڑ ہے سوچتا نہیں ہے غور و فکر نہیں کرتا کہ کیا کام کر رہا ہوں کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں جنت میں انٹر ہو سکتا ہوں تو میری پیاری بہنو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ اس سے محبت نبھائیں جو آپ کی محبت کی قدردانی کرتا ہے لوگوں کو اگر خدا بنائیں گے تو وہ خدا بنیں گے آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور ان کو اس جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں وہ وہ اپنے آپ کو آپ کی ایکسپیکٹیشن پر پورا ہی نہیں اتار سکتے تو پھر آپ کا دل ٹوٹتا ہے تو لوگوں کو ان کی جگہ پر رکھیں اپنے گھر میں بلکل فساد نہیں ڈالیں کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ کوئی آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں لڑائیاں ڈال دیں حکمت کے ساتھ سمجھ کے ساتھ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کے ساتھ دعاوں کے ساتھ تحجد کی نماز کے ساتھ حمد پکڑیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کے فرما بردار ہو جائیں تو لوگ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے لوگ آپ کو سرف کرنے لگ جائیں گے لوگ آپ کا ساتھ دینے لگ جائیں گے لیکن پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہو کر اور یہ نہیں کہنا کہ میں نے اب سب سیڑھیاں پار کر لی ہیں اور ساری لوگ میرے کیوں نہیں ہو رہے پہلے تو امتحان ہوتا ہے پہلے تو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس امتحان میں پورے بھی اترتے ہیں کہ نہیں تو پہلے امتحان میں جو پاس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے آگئے آسانیاں کر دیتا ہے سبحانک اللہ ہم آبی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنو شدو حب للہ واللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں تیز کر دے اور بندوں سے ہم بعد میں اللہ کی محبت کے تابع ہو کے لوگوں سے محبت کریں اور لوگ ہم سے محبت کریں انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ